آغاز کرتے ہیں قرآن حکیم میں جس طرح سے انبیاء اکرام کا صاحب کا انبیاء اکرام کا ذکر ہے اسی طرح سے ان کی امتوں کا بھی ذکر ہے اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم صاحب بہت شکریہ امیر الدین اور تقیر الدین نے دونوں نے مل کر جس ردم کے ساتھ اس کو نبایا ہے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اس میں اتنی اکسانیت اور اتنی بہر میں اس کو رکھیں بہت قابل تحسین ہے اللہ تعالیٰ انزولزاد ہے اور ان سے میں یہاں حضور داتا صاحب کا ذکر ضروری ہے کہ ہمارے مربان جو ان کو متعارف کرانے والے محمود صاحب ہیں وہ گزشتہ پینتیس سال سے تقریباً شاید کوئی وقت اوپر نیچے ہوگا ریگولر جمعہ کی نماز داتا صاحب بتا کرتا ہے بڑی ان کی ڈیڈیکیشن ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر اتا فرمائے موضوع جو آج کا ہے اس میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت علیاس علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام ودیگر انبیاء کے احوال بیان فرمائے اس کے مختلف پہلو ہیں یعنی ان کو ذکر کرنے میں اور قرآن مجید میں اس کا اجاز اور بلاغت یہ ہے کہ قرآن مجید میں چیزوں کا تقرار ہے واقعات کا تقرار ہے انبیاء اور عموم سابقہ کے اوال کا کی ریپیٹیشن ہے لیکن قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا عروج اور کمال یہ ہے کہ ہر جگہ الفاظ کا انتخاب نیا ہے اور الفاظ کے انتخاب کے ساتھ جہاں بھی ذکر ہوا ہے تو ایک الگ انگل اور الگ پہلو سے ذکر ہوا اچھا اس کے مقاصد میں سے سب سے پہلا تو یہ دیکھیں کہ کچھ کا تعلق اور ایک برائے راست تعلق خود نبی پاک علیہ السلام سے جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مابوب اسی طرح ہم آپ کو پچھلی امتوں کے حوال بیان کرتے ہیں اسی طرح ایک اور جگہ فرمائے لِنُ ثَبِّتُ بِحِ فُعَدَكُ تاکہ ہم تیرے قلب پاک کو مضبوط کر دیں حضور علیہ السلام کے لیے اس میں دیگر پہلووں کے ساتھ ایک پہلو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دعوت و تبلیغ اور ابلاغ رسالت اور پیغام رسالت کے پہنچانے میں جن حالات سے گزر رہے تھے اور کفار اور مشرقین کی طرف سے جو رییکشن سامنے آ رہا تھا جو مسائب آلام جو سالی چیزیں آ رہی تھی اسلام کو یہ احوال سنا کر دیگر انبیاء کے احوال سنا کر کہ حضور علیہ السلام کی تسلی تشفی اور قلب کی مضبوطی کے لیے ٹھیک ٹھیک پہلو تو یہ ہے جو نبی علیہ السلام سے تعلق ہے دوسرا جو امت ہے ہم سب کے لیے اس میں کئی پہلو نہیں ان میں سب سے بڑا پہلو عبرت کا ہے ٹھیک یعنی عمل کی زندگی میں نصیت پکڑنے کا ہے صحیح وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کی قوم کا ان کی امت کا ذکر کر کے ان کے امت کے ذکر میں دو گروہوں کا ذکر کیا ایک ان کے ماننے والے اور دوسرے ناماننے والے ناماننے والے جو ہیں ان کے احوال کا ذکر کیا ہے کہ وہ کس برائی میں اور کس عیب میں معاشرتی طور پر عقیدے کے طور پر کس بگاڑ کا شکار تھے ٹھیک اس کی نشاندہی کی پھر جنہوں نے اپنے اس نبی کی دعوت اور رسول کے پیغام پر لبیک نہیں کیا تو ان کی ہلاکت کا ذکر ہے اس کے لیے ان کے لیے مختلف عذابوں کا ذکر ہے کہ اس جرم پر سزا یہ ہے اس کو تاہی پر اللہ کا عذاب یہ آیا ہے اللہ کی پکڑ اس طریقے سے آئی ہے اس میں امت کے لیے ہم سب کے لیے سبقی ہے کہ وہ جتنے آمال ان کے جن کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے ہم ان آمال سے بچیں صحیح اور جن آمال کی وجہ سے وہ ہلاکت و بربادی کے دھیانے تک پہنچ کر صفحہ ہستی سے مٹا دیئے گئے ہم ان سے موتات رہیں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور جیسے پہلی امتیں اپنے انبیاء کے دامن سے وابستہ ہو کر ان پر ایمان لا کر اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے فوض و فلاہ پا گئیں ان کے رستے پر چلیں اور اگر نہیں چلیں گے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی ذکر ہے اگر وہ ان کے طریقے پر نہیں ہے تو نسب اور بیٹا ہونا بھی قرآن کی نسب سے ان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا بلکل ٹھیک ہے